بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئیں ہو خوبانی کی ایک زبردست سی شاندار سی اور آسان سی چٹنی کی ریسپی بازار سے سموسے پکوڑے چٹنیاں لانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ میری ریسپیز کو فالو کر کے بازار کی کروادے چھٹی اور یہ چٹنیاں آپ ایزی لی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں مزے کی بات یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے تو آپ اسے ایک ہفتہ پہلے بنا کے رکھ لیجئے گا چھ ماہ تک آپ اسے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں ابھی اور بھی ٹھیر ساری ریسپیز رمضان کے حوالے سے میں آپ کے لیے لے کر آنے والی ہوں بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن دبا دینا ہے اور ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے اس سے جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں گی سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچے گی چلیے بینہ وقت ضائع کیے خوبانی کی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک پاو خوشک خوبانی لی ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہوا تھا دھو کر یہاں ہم نے اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے بگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹ ہو چکی ہے آپ لوگوں نے بھی خوبانی کو اچھی طرح سے پہلے واش کرنا ہے اور آپ لوگ چاہیں تو اسے ساری رات کے لیے بھی بگو کے رکھ دیجئے گا یہ زبردست سے سوفٹ ہو جائے گی چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گیس پہ رکھ دیں گے ایک کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے خوبانی جس کو ہم نے بگو کے رکھا ہوا تھا اور تقریباً یہاں پر ہم نے اسے ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی میں بگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے یہاں پر ہو چکے ہیں دس منٹ اسے میڈیم فلیم پہ پکتے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبانی جو ہماری وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا رون ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو خوبانی کا مکس یا ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا ہم نے وہ ہم اس میں آج کر دیں گے اور اب یہاں پر ہم مشین کو آن کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم بلینڈ کر لیں گے یعنی یہاں پر دو سے تین منٹ خوبانی کو ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل اچھی طرح سے آپ لوگوں نے بلینڈ کرنی ہے اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسیس میں اور یہاں پر پھر سے گیز پر رکھ دیں گے ہم ایک کڑاہی اور اس میں ہم خوبانی کا پلپ ایڈ کریں گے جس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہوا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی بلکل اس طرح کی ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبانی کا جو مکچر ہے وہ ہمارا تھوڑا سا گھاڑا ہے اور اسی بلینڈر جگ میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی اور وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر چولے کا جو فلیم میڈیم کر کے اس کی اچھی طرح سے ہم پکائی کر لیں گے ابھی اس میں اور بہت ساری چیزیں جائیں گی وہ ساری ریسپی کے دوران ہم ڈسکس کرتے رہیں گے یہاں پر آپ دیکھیں خوبانی کی چٹنی میں جو عبال ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں دو چھٹکی ہمارے پاس کالا نمک ہے کالا نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پکا لیں گے یہاں پر اس کی پکائی جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے اگر آپ لوگ اسے پکائیں گے نہیں تو یہ خراب ہو سکتی ہے زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گی یہاں پر اس چٹنی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی لیکن ابھی نہیں اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو دبا کے آپ نے گریہ کر دینا ہے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم نئی ویڈیو ڈالیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں دل سے thank you so much کرنا چاہوں گی نوازی شاہ جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری ریسپیز ہیں آپ لوگوں نے ضرور ویزٹ کرنا ہے دیکھئے یہاں پر فلیم کو میڈیم کر کے اس کی زبردستی پکائی جو ہے وہ ہو رہی ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چٹنی جو ہماری ہے وہ ابھی پتلی ہے اس کو ہم پکا پکا کے مزید گھاڑا کر لیتے ہیں یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہم نے اسے میڈیم فلیم پر چٹنی کو پکا لیا وا ہے پانی اس کا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے خوش کر دینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سرکہ سرکے کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ چٹنی جو ہماری ہے وہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگی چاہے وہ چھے مند تک کیوں نہ پڑی رہے اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اسے اور یہاں پر ہم فلیم کو آف کر دیں گے یہاں پر میں آپ کو اس کی ٹھکنیس چیک کرواتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اس نے تھنڈا ہو کے مزید گھاڑا ہونا ہے اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرح آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردستی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ لیجئے ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ خوبانی کی شاندار سی چٹنی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے مزے کی بات یہ کہ یہ چٹنی فش کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں باربی کیو آئیٹم کے ساتھ سموسو پکورڈر دہی بلے اور چنا چاٹ کے ساتھ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اب بازار سے چٹنیاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج سے آپ چٹنی گھر پر بنانے لگ جائیں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے آپ چھے ماہ کے لیے کیسے فریز کر سکتے ہیں کوئی سا بھی ائر ٹائٹ آپ نے ڈبا لینا ہے جس کا ڈکن ہونا ضروری ہے آپ نے اس میں ڈال کے اسے رکھ دینا ہے اور کوئی بھی گیلا چمچ اس میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ گیلا چمچ ڈالیں گے تو یہ چٹنی آپ کی خراب ہو جائے گی تو آپ لوگ اسے اچھے طرح سے کور کر کے رکھ دیجئے گا یہ چھے ماہ تک آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ